نمسکار ویدیارتیوں میں پنکش پانڈے ہندی پریوار میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج میں آپ کے لئے ایک اور پیاری سی قویتہ لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے گزل اور جس کی رچنا کی ہے مارک ورمہ جی نے مارک ورمہ کی یہ بہت ہی خوبصورت رچنا ہے اور اس رچنا کے مادہم سے اس گزل کے مادہم سے مارک ورمہ جی نے ہم لوگوں کو ایک ہی چیز بتانے کا پریاش کیا ہے کہ انسانوں کو منوشیوں کو نیرنتر لگاتار اچھے کرم کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور انہوں نے بتایا کہ اپنے رنگ روپ کو سندر دکھانے کے بجائے نہ اپنے کرموں کو سندر بنانا چاہیے کیونکہ یہ سچ ہے میرے پیارے ویدیارتیوں کہ ہمارے چہرے کی سندرتانہ انسانوں کو کچھ ہی دنوں تک کی یاد رہتی ہے لیکن ہمارے کرموں کی سندرتانہ اسے آجیون نے یاد رہتی ہے اس لئے ہر ایک انسانوں کو اپنے چہرے کی سندرتان کے بجائے اپنے کرموں کو سندر بنانا چاہیے تو آئیے شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلے گزل میں کبھی نے کیا کہا ہے کبھی کہتے ہیں آپ سے کس نے کہا سورڑیم شکھر بن کر دکھو شوق دکھنے کا ہے تو پھر نیو کے اندر دکھو آپ سے کس نے کہا سورڑیم شکھر بن کر دکھو کہ آپ سے کس نے کہا سورڑیم شکھر بنو سورڑیم شکھر تو ہر انسان بننا چاہتا ہے ہر انسان سنہلے شکھر کی طرح چمکنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہماری چمک دنیا کے لوگ دیکھیں لیکن کبھی کہتے ہیں کہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ وہ سورڑیم شکھر بنو آپ وہ شکھر کی طرح چمکو گے تب ہی دنیا میں آپ کا نام ہوگا بلکل نہیں شوق دکھنے کا ہے تو پھر نیو کے اندر دکھو جیسے میں ایکزامپل دوں میرے پیارے ویدیارتیوں اگر ایمپائر اسٹیٹ بیلڈنگ کی جو نیو یارک میں ہے جس کا پک آپ کے سامنے ہے یہ ایک سو دو منزلی عمارت ہے گگن چمبی عمارت ہے اور یہ اس کا شکھر سب کو پسند ہے اس کی چوٹی سب کو پسند ہے لیکن یہ اتنی اونچی عمارت جس کے سہارے ابھی تک کھڑی ہوئی ہے وہ ہے اس کا بیس وہ ہے اس کی نیو جو کی دکھائی بھی نہیں دیتی جس کی کوئی تاریف بھی نہیں کرتا پرسنسہ بھی نہیں کرتا تو کبھی کہتے ہیں میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ اس شکھر کی طرح چمکو ارے سچ میں آپ کو شوق ہے اپنا نام کمانے کا اپنا نام کرنے کا تو وہ نیو بن جاؤنا جس کے سہارے پوری عمارت جس کے سہارے پوری بیلڈنگ جس کے سہارے وہ خوبصورت مندر محل سب کچھ کھڑا رہتا ہے تو دکھاوے کا جیوان مت جیو بس اپنا کرم کرو لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے چل پڑی تو گرد بن کر آسمانوں پر لکھو اگر موقع ملانا تو گرد بن کر دھول بن کر آپ آسمان کی بلندیوں پر چھا جاؤ آپ آسمان کی اچائیوں کو چھوو آپ سفلتہ کے شکھر پر پہنچ جاؤ لیکن اگر آپ لکش کی طرف بڑھتے بڑھتے آپ لکش کی طرف نہیں پہنچ پائے آپ ہار گئے تھگ گئے یا اسفل ہو گئے اگر تھگ کر ہار کر کہیں بیٹھو نہ تو میل کا پتھر بنو میل کا پتھر مطلب لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کا کام کرو جیسے میں اگر چھوٹا سا ایکزامپل دوں میرے پیارے ودیارتیوں ڈاکٹر وکاس دیو وکرتی سر کا جو کی میرے آئیڈیال ہے آدرش ہے جن کو میں فالو کرتا ہوں وہ ایک آئی ای ایس آفیسر تھے ان کا سیلیکشن آئی ای ایس آفیسر کے طور پر ہوا تھا لیکن ان کو وہ پوزیشن نہیں ملی جو وہ پانا چاہتے تھے جس کی انہیں اچھا تھی تو انہوں نے آئی ای ایس آفیسر سے ریجنیشن کر دیا اور نوکری چھوڑنے کے بعد ہار کر بیٹھے نہیں وہ لوگوں کے لیے میل کا پتھر ان بچوں کے لیے ان ودیارتیوں کے لیے میل کا پتھر بن گئے جو وہ مقام حاصل کرنا چاہتے جس لکش تک جس منزل تک وہ خود نہیں پہنچ پائے آج وہ کتنے ودیارتیوں کو ان کے منزل تک پہنچا رہے وہی ہے کہ اگر آپ اسفل ہو گئے آپ تھک کر ہار کر بیٹھ گئے تو میل کا پتھر بن جاؤ ہاں موقع ملا تو اپنے سفلتہ کو اپنے نام کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دو اور یاد رکھو صرف دیکھنے کے لیے دکھنا کوئی دکھنا نہیں آدمی ہو تم اگر تو آدمی بن کر دکھو کبھی کہتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے لوگ آپ کو دیکھیں اس لیے برینڈڈ کپڑے برینڈڈ ووچ برینڈڈ سوز پہننے کی ضرورت نہیں ہے اگر آدمی ہو تو آدمی بن کر جیو آپ کے شریر پہ کپڑے بھلے ہی فٹے پورانے ہو لیکن اگر آپ کے اندر آدمیت ہے آپ کے اندر انسانیت ہے آپ کے اندر لوگوں کا بھلا کرنے کی بھاؤنا ہے آپ کے لوگ تاریف کریں گے پرشنسہ کریں گے اس لئے کبھی کہتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے دیکھنا کوئی دیکھنا نہیں زندگی کی شکل جس میں ٹوٹ کر بکھرے نہیں زندگی کی شکل زندگی کی خوبشورتی اسی میں ہے کہ انسان ٹوٹ کر بکھرے نہیں کتنی بھی مشکلیں آئیں کتنی بھی پرابلمس آئیں کتنی بھی سمسے آئیں لیکن وہ ٹوٹ کر بکھرے نہیں پتھروں کے شہر میں وہ آئینہ بن کر دیکھو کیا لائن لکھی ہے کبھی نے کہ پتھروں کے شہر میں جہاں جس شہر میں صرف پتھر دل انسان رہتے ہیں جس کے اندر انسانیت بچی ہی نہیں ہے ان پتھروں کے شہر میں آپ آئینہ بن کر دیکھو آئینہ کا کام ہی ہے میرے پیارے ودیارتیوں کہ لوگوں کو ان کی حقیقت دکھانا لوگوں کو ان کا اصلیت دکھانا لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ دکھانا آپ پتھروں کے شہر میں ٹوٹ مت جاؤ آپ آئینہ بن کر لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ دکھاؤ ارتا تو وہ پتھر دل انسان کو بھی انسان بناؤ اس کے اندر بھی انسانیت جگاؤ تو امید کرتا ہوں میرے پیارے ودیارتیوں کتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو گزل کا پارٹ 1 یہ ہی سماپت ہوتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کمنٹ چیئر جرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کا بٹن دبا دے جس سے گزل کا پارٹ 2 آپ کو جلد سے جلد مل سکے ملے گے ہم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر